نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت بچے کو سجا کرواتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اس میں کلمہ پڑھنا ضروری ہے میری بہن یا میرے بھائی کوئی بھی اس طرح ہاتھ دھوتا ہے یا واشروف میں غسل کرتا ہے تو اس میں کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں کوئی شرط نہیں یہ بولے بالے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو لازمی سمجھتے ہیں اللہ ہم سب کو ابھی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق کتاب فرمے انہاں فرمانی سے محفوظ فرمے اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہماری علاقے میں دولہ کی جب شادی ہوتی ہے تو ہاتھ میں چھوری لے کر رکھتا ہے آس سات دن آٹھ دن تو ہاتھ میں چھوری لے کر رکھنا تو اس کی شرن کوئی جازت ہے کوئی یا جائز ہے چھوری لینے کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے یہ تو وہ حماعت ہیں یہ ایسی خسلتیں یادتیں یا رسومات ہیں یا کچھ بھی کہہ دیں کلچر کہہ دیں کہ ہم لوگ چکے کئی سر سال ہندو کے ساتھ رہے ہیں تو ہندو کے رسومات ہم مسلمانوں میں آگئے ہیں انہاں اسلام میں کوئی تعلق نہیں کہ دولہ چھوری پکڑے گا تو بچ جائے گا نہیں پکڑے گا تو نقام ہو جائے گا اللہ ہم سب کو محفوظ فرم بداعت سے خرافات سے رسومات سے جو غیر ہم کی ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطاف میں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نکاح کے وقت قاضی صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں ایمان موفق صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ پڑھاتے ہیں تو کیا یہ کلمہ پڑھانا ضروری ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے نکاح میں صرف دو فرض ہیں وہ ہونے سے چاہیے کلمہ وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے دو فرض کیا ہے اجاب و قبول ہو یا بیوی یا لڑکی لڑکا یا دلہ دلہن اجاب و قبول ہو اور دو گواہ موجود ہو بس یہ ہے فرض یہ ہو گئے نکاح ہو گیا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق عطاف میں نافرمانی سے محفوظ ہوں تجھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں اپنے بچے کا کیکہ کر رہا ہوں تو میں نے اپنا کیکہ بھی نہیں کیا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا کیکہ نہیں ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لوگا کیکہ کرتے نہیں تھے بورے بارے لوگ تھے پرانے لوگ تو کیا میں اپنے کیکہ اپنے بچے کے حقیقے ساتھ کر سکتے ہوں جی ہاں کر سکتے ہیں اپنا کیکہ اپنے بچے کے ساتھ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق عطاف میں نافرمانی سے محفوظ فرمہ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ امام کے پیچھے کیا تلاوت کرنی چاہیے یا سورت پڑھنی چاہیے یا فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں دیکھیں پیارے یہ اختلاف ہے ہمارا اور حضرات حنابلہ کا اب حرم میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تلاوت نہیں کی امام کے پیچھے قرارت نہیں پڑھی یعنی فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی لیکن ہمارے ندی کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھنا چاہیے امام امام جو پڑھتے ہیں وہی مقتدی کی بھی ہے وہی قرارت مقتدی کی ہے وہی فاتحہ مقتدی کی ہے لہذا وہ پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے دو آپ مناظرہ بھی نہ کرو لڑائی بھی نہ کرو بحث بھی نہ کرو اور پڑھو بھی نہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افرمہ داری کتا فرمانی سے محفوظ فرم سی طرح ایک ساتھ اتفال پڑھا فجر کی نماز قدا ہوگی تو کیا سنتیں بھی قدا کریں گے جی ہیں سنتیں بھی قدا کریں گے فجر کی سنتوں کی تاقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لہذا ہمیں بھی احتیاط کرنے چاہیے سنتیں پڑھنینے چاہیے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کتا فرمانی سے محفوظ فرم سیدھر ایک ساتھ اتفال پوچھا کہ ہمارا ایک پورا پلٹی ڈیلر ہے دوستیں بہت قسمیں کھاتا ہے وہ اسی پر سودے کرتا ہے جھوٹی قسمیں تو کیا اس سے حرام نہیں ہو جاتی رزق کیا اس کا کھانا کھانا یا اس کے دعوت کھانا یا اس کی شادیوں وغیرہ پر پر جانا کیونکہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کیا جائز ہوگا دیکھیں پیارے اگر وہ قسمیں کھائے گا تو برکت نہیں ہوگی وہ خود پریشان رہے گا تو اس لیے اس کو تاقید بھی کریں اس کی اصلاح بھی کریں اس کی تربیت بھی کریں اس کے لیے دعا بھی کریں چھوڑے نہیں اس کو تعلق قطع نہ کریں اس کے ساتھ تو عام میں اس کی شادی میں جائیں اس کے دعوت میں جائیں دعوت قبول کریں مسلمان کا حق ہے دعوت قبول کرنا لیکن اس کے لیے دعا بھی کریں اور اکیلے میں تنہائی میں اس کو تلقین کریں اس کو نصیحت کریں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ وداری کی تفیق کتاف ان میں نافرمانی سے محفوظ ہو سادرین صالح پوچھا لڑو کھیلتے وقت ہم لوگ کیا زبان سے دروش شریف پڑھ سکتے ہیں یا ذکر کر سکتے ہیں دیکھیں لڑو کھیلنا ایک فضول کام ہے ایک سمجھو گناہ کا کام ہے تو اس کا ایک الگ وبال ہے الگ نحصت ہے نیکی کوئی بھی کریں گے تو اس کی الگ برکت ہے الگ فیٹ ہے الگ ثواب ہے الگ عجر ہے تو کر سکتے ہیں کوئی ہر جن ہو سکتے رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری کی تحفیق کتافن میں وہ نافرمانی سے محفوظ ہوئے جیدر ایک سادرین صالح پوچھا کوئی جو شخص والدین کو گالی دیتا ہو بتمیزی کرتا ہو کیا اس کے ساتھ دوستی رکھنا کیا اس کے ساتھ کھانا پینا یہ جہز ہوگا یا حرام ہوگا لیکن والدین کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے وہ نافرمان ہے پترین مجرم ہیں اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا اگر وہ معافی نہیں مانگتا والدین کو راضی نہیں کرتا تو زندگی پر نوستوں کا پریشانی کا شکار رہے گا ایک مسئیبہ سے نکلے گا دوسری مسئیبہ میں دوسری مسئیبہ نکلے گا تیسری مسئیبہ میں اس طرح زندگی پر مرے گا تو اچھی موت نہیں مرے گا کتے کی موت ایسے بندے کو چاہیے والدین سے معافی مانگے توبہ کر لے اور ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے ایسے بندے کے لئے دعا کرے تو صحیح کر اسے بچائیں والدین کی بید بھی سے کساخی سے نافرمانی سے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کی توفیق تعافی میں نافرمانی سے محفوظ ہوں میں التجاہ کرتا ہوں اپنے بائین سے اپنے بائین سے آئیے معاشرے کو بہتر بنیں ملک وطن کی بہتری انسان انت کے خیر خائی اسی میں ہے کہ ہم صاحبی عمال بن جائیں صاحبی عمال بنائیں اچھے بن جائیں اچھائی پھیلائیں برائی سے بچیں برائی سے بچیں آئیے اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نمتی عطا فرمائے سادس عطا فرمائے سو فیصہ صاحبی عمال صاحبی کے دار دیں